بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ عاطف امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے آج 29 دسمبر کی صبح ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے گیارہ آج کا ہمارا پلان ہے ہائیکنگ کرنے کا جس میں میرے ساتھ موجود ہیں رجعہ اسمان جو میرے کزن ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ سب میں بول نہیں سکتے ان سے میں بدا کرتا ہوں آپ ٹھیک ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہائیکنگ کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ازر یشال اور محمد جعبیر جو میرے بڑے پیارے دوست ہیں جو مجھے تقریباً تین ماہ سے آئے تھیں تین ماہ سے مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں آپ دیکھیں اور ایکسپلور کریں یہاں سے آپ کو پورا ویو نظر آتا ہے اسلام آباد کا تو آپ اس میں بڑا انجوائے کر سکتے ہیں اور آتے ہیں صبح صبح کیونکہ میرا پیٹ بھی کافی مدد کی بڑا ہوا ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ہر ہفتے ہمارے ساتھ آنا ہے تو میں ہر ہفتے تو نہیں وعدہ کرتا ہوں ان کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کفتہ چھوڑ کے جیسی ہمارا پلین بنے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں ان کا ساتھ دوں گا تو ابھی وہ نکل چکے ہیں گھر سے میں انہیں بھی نکلنا ہے ابھی ہماری گاڑی آگئی ہے ابھی ہم نے یہ لکھ لیں گے آفیس سے اور نیچے جو پارکنگ ہے وہ جو ٹریک بنا گیا ہے ادھر پارکنگ میں ہم رکیں گے ازربائی اور جابربائی آ جائیں گے وہیں سے پھر اپنا ہم آگئے سفر شروع کریں گے ہماری گاڑی آگئے سفر شروع کریں گے گھر میں گھر میں گھر میں دیں گھر میں ٹرے 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 پارکنگ سبو سیون تھرڈی سے لے کے سیون اوکلوک سے لے کے اون ورڈ یہ دنیا چلتی رہتی ہے اور یہ کہاں پر بلیں گے آپ کو پہاڑوں پر ملیں گے ان کے ساتھ بھی آپ کی سرسری ملاقات یقیناً کروائیں گے م شاہ اللہ تو چلیں سٹارسٹار میرا پہلا ایکسپریئنس سے کیا کہتے ہیں کتنے کلومیٹر ہیں یہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہے بلکل دھائی تین کلومیٹر ہیں یہ میری بارڈی کے لحاظ میں یہ کور کرلوں گا یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کو آنے چاہیے ہیں سیکھ ہو گیا دیکھیں سیج میں بزرگ آرہے ہیں اسمالی سلاح جائے سیکھ ہے بزرگوں سے آپ سکھیں یہ کریج ہیں بزرگ بہت پڑی نشانی ہے ہماری زندگی میں آگے لے کر چلنے کے لئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور کتنی بڑی شخصیات اس ٹریک کو جوائن کرتے ہیں وہ بھی ٹرل تھی جو سب سے ٹف سمجھا جاتا ہے اگر آپ ٹریلز کا انتخاب کرتے ہوئے مارگلہ کی پہاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے کسی ٹاپ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ وہ ٹریل ہے جو انتہائی سخت ہے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائٹ ہے اور الیوییشن ہے وہ کافی زیادہ ہے انچائی پہ ہے تقریباً یاشال صاحب اگر میں غلط نہ ہوں تو تقریباً 3 کلومیٹر کے ٹریک ہے ٹریک ہے اب ٹریک ہے میں ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے سب سے لوگ جہاں مارنگ میں آتے ہیں ہمی جیسے سیمہر او کلوک سیم تھرٹی ہمارا رہے ہیں لیکن آج کیونکہ ہم آپ لوگوں کو کچھ میوز رکھانے چاہ رہے ہیں تو ہم سمیسرائن کا ویٹ دکھ رہا تھے کہ چلے گھوڑا لیکن ہماری خواہش تھی کہ صبح کے وقت نکلتے ہیں لیکن موسم کچھ ایسا تھا کہ ویزیبلیٹی جو ہے وہ جس ہرڈ ہو جس تھی سر بہت مشکل تھا میں خود جو دیکھ رہا کہ سر میں مجھے ویڈیوز بیجی تھی تو میں خود دیکھ رہا میں وہ بھی ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہاں بات ہو رہی تھی کہ صبح کے وقت جو ایسا تھا وہ ویزیبلیٹی تھی تو وہ جس ہنڈرڈ ویٹر تھی لیکن زائر ہے لیکن زائر ہے لائنس ریاد کے لئے یہ خلال تو ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ پتھریلا ہے سارا کے سارا آپ یہاں نہیں سمجھیں گے کہ آپ آئیں گے تو آپ کو ایک سمودھ ٹریک ملے گا ایسا ہرگز دن ہے یہ اس کے اندر ویریشنز ہم ستر بنائیں گے آپ کچھ امیٹرز کا جب اس ٹریک کو کور کرتے ہوئے ہائٹ کی طرف جاتے ہیں اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے کیوں یہ اشار صاحب ہمارا یہ جو تجربہ ہے میرا خلال ہے بزشتہ خاص طور پر آپ کا ویٹ سے سوات سالوں پر محیط ہے اس سے آ رہا ہوں یہاں اور یہ وہ جگہ ہے جو مجھے یہ آنے پر مجبور کرتی ہے سار میرا دو فرسٹ ہے میں بتا نہیں کیا بنے گا کتنا یہ ہارڈ ایکسرسائز ہے سارا اسے سوائنگ اسے ہارڈ ایکسرسائز ہے ہائکنگ اسے ہارڈ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ہے یہ ہائٹ کی جانے بھیجائے ہیں فرنسین تترانی قرار ہے چلیے یہ بتا نہیں ہے چلیے سارا تجربہ یہ تجربہ حقی طریقہ یہ ساتھ ہے ہے تجربہ خ فرسٹ ہے یہ سارے تجربہ کہتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ ہمیں تجربہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ لفظ تجربہ ہوتا ہے ہمیں یہ سابتا نکال کر رہا ہے سابتا نکال کر رہا ہے ہمیں یہاں تک پہنچتے ہوگے ٹریلکٹری بہت سے پہنچتے ہوگے ہمیں کامرامنٹ ہوں گے ہمیں کامرامنٹ ہوں گے ہمیں کامرامنٹ ہوں گے اور ابھی ہم دوبارہ اپنے ونزر کی تفرمان دمائیں اور اس موقع پسار آپ تھوڑا سا اچھے یہ شاہل سب آپ کیا دیکھتے ہیں زاہر آپ آٹھ ناؤ سالوں سے یہاں پہ آرہے ہیں تو کیا لوگوں کی تعداد وہ کم ہی یہ وقت کے ساتھ بڑی ہے اچھے یہ لوگوں نے زیادہ رف کی ہے ان پاڑوں کی طرح ہوں گے ہمیں کامرامنٹ ہوں گے اور بہت زیادہ لوگوں کی اچھان ہے آج کامرامنٹ ہوں گے تو بڑھنے کی وجہاں ثابت ہوئی ہے کہ لوگ نیچر پسند ہو گئے ہیں نیچر پسند ہو گئے ہیں آج کامرامنٹ ہوں گے ریلوگنگ کا دور ہے آپ کو تاہر ریلہ اس کی طرف آرہ ہے اس کی طرف آرہ ہے ایکسرسائز کا تھوڑا سا پیشن دیلپ ہو رہا ہے آپ کے پاس دو اپشنز آتے ہیں یا تو آپ بڑھ لوپے چلتے جائیں رائٹ لیف سٹرنگ کرتے جائیں یا پھر آپ سٹریٹ یہاں سے چلیں اور اگر آپ یہاں سے اوپن جاتے ہیں سیدھا آپ بلکل ہوا ٹوپ کی طرف چلیں ہم جائیں گے بھی یہ ادھر کھڑے رہیں گے یہ بتاتے ہیں یہ میرا فسٹ ٹائم ہے اور یہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں تو پھر اسی طرح ہوں گا نہیں شاہی ٹریلز بھی آپ کہیں گے اور اس کے بعد آپ کسی دوسرے ٹریک بھی انتخاب کر سکتے ہیں لیکن اہم یہ ہی ہوگا کہ ریمارک صاحب کتاب ہم پر اکلوٹ کریں گے جب ہم واپس آرہ ہوں گے پاپسی پہ آپ میرا ریویو کریں گے لیکن سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اگر آپ سوڑا سا ٹف ہے اور یہ ینگ لوگوں کے لئے ہیں تو نہیں یہ ینگ نہیں ہے آپ کو کیا کہانے کا مطلب ہے ینگ کلاتا ہے ینگ کلاتا ہے یہ ایک فسٹ ٹوپ آپ اسے کھے سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد یہ جو چگہ ہے تھوڑا سا آپ ریلیکس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹے بچیاں کتنا انکریج کرتے ہیں ہمیں سر وہ اوپر چاہنے وہ لاسٹ وی اوپر ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہاں سے ہائیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے ہائیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے حافظ صاحب آپ کے اتنا سٹیمنا ہے کہ اوپر تک ہم آپ سے اتنا ہو جائیں گے سر کیا ایڈیا دیتے ہیں کتنا تکیبن دھنگے اتنا دور نہیں ہے آپ کو بس 35-45 منٹ لگیں گے ہماری گھڑی کے مطابق یہ انسر صاحب کے 10 منٹ نہ ہو ہماری گھڑی کے مطابق آپ یہاں پر جلدی پہنچ سکتے ہیں کوئی اتنا اچھا آپ کو بتائیں کہ یہ شہر اکتدار کے کچھ اہم پوائنٹس میں سے ایک اہم جگہ جس کو ہم اکسپلنٹ اوپر جاگے کریں ہم آپ کو یہاں پہ نہیں بتائیں گے وہ بڑی خاص ہے اکتدار میں کہیں بھی وہ جگہ نہیں ملے گی اس کیلئے اوپر جانا پڑے گا اس کیلئے اوپر جانا پڑے گا کوئی ایسا ترتیب نہیں نہیں ترتیب کوئی نہیں یہ ترتیب اوپر کوئی نہیں ہوگی ہم آپ کو دکھائیں گے ہمیں گے ٹھیک absent مہت چہます میری کہ لیے مئ saker گرم علیہ السلام сем sober مجھے ہم کیا میرے نا ہاں On ٹھیک م tú ایرے میں تو کس کرتے ہو اسی یک ہاتھ تو بنیرے ہاتھ یہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں تک تو یہاں تک انکر بھی ہو گئے آگے گا اوپر رہنگے ہیں انہی پتھوں پر چل کر آ سکو تو آ جاؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے یہ کسی کو ہے یار یہ جب کہتے ہیں ربانے ادر گئی ادر گئی نہیں آ سکتے یہ ہوگا کچھ پی نہیں ہے کہ آنا سپورٹ شوز پہنے 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 کے آپ کو اور پدھنے اس کے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں سٹر practiced بڑا مشکل کام ہے سر کتنا اور اوپر ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی بھولکیں نہیں آنا کیا کیا خواب دکھائے تھے اس غریب کو کبھی رک گئے کبھی چل دیئے کبھی چلتے چلتے پسے گئے عمر ساری گزار دی زندگی کے ستم سے کبھی نید میں کبھی ہائیکن میں کبھی ہوش رہے وہ جہاں میں نہ اسے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زبان ہلی یہیں سر جھکا کر گزر گئے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدا جدا وہ جدا ہوئے تو سمر گئے ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے بکھر گئے بکھر گئے اور دیر راستے میں بکھر گئے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در ہمیں عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گزر گئے یہ خصوصی طور پر میرے لئے یہ آپ کو بیٹھنے پہ نا کبھی تھک گئے کبھی بیٹھ پھر میں بیٹھا ہوں آپ شاعری کرتے ہیں نہیں باقی آگے جا زمانہ نکل پڑا جن کی تلاش میں وہ ہیں یہ شاہکار جناب پشو خدمت ہے ہمارے بھائی کی شاعری اور ان کا خیال ہے کہ شاعری شاعری کو ایک بند میں سمائے جا سکتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہو یہ سارے ہسی چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں آپ اسے گرتے رہتے ہیں عبادت ہوتی رہتے ہیں بہت ہے بھائی جو ہیں وہ حسن پسند ہیں مجھے کانشیس ہیں کہ شاعری اس تسبیح کے دانے مزاج رکھتے ہیں پرستو یار مجھے 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 کے دانے میں کہ اوعی آپ مجھے مجھے رکھتے ہیں مجھے 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 سبھی مجھے مگو co ان مجھے 万 اللہ ك موسیقا دن کو چھوکٹا ہائیکنگ پہانے کا ہائیکنگ پہانے کا یہ وہ لوگ ہیں جو رات برے سو بھی نہیں سکے اس کی خوشی میں خوشی کے کچھروں پر، اس وقت نمائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ یہ کتنے خوش ہیں یہ خاص طور پر ان مولوی صاحب کو دیکھیں حافظ صاحب کیسے محسوس کر رہے ہیں بہت حسوس کر رہے ہیں باتوں کی یاد تک اگر ان کی طبیعت آپ دیکھیں ماشا اللہ تھوڑا قریب آئے نا تو قریب آئے تجھے دیکھ لوں تو وہی آئے یا کوئی آ رہے ہیں سانس کی پریکٹس کا نیاز میں یہاں آ جانا چاہیے صحیح ہم بہت لیٹ آئے ہیں ہائیکنگ پر بہت لیٹ آئے ہیں اور سار نے جو راستہ چوز کیا وہ بندہ پہلے سٹیپ بے سٹیپ چھوٹا بڑا پھر وہ لمبا ساروں نے پہلے ٹریک میں مجھوانا وہ بہت لیٹ آئے ہیں ہم پہلی دفعہ بندے کو یہی پہ لے کے آتے ہیں اس کا فیصلہ کراتے ہیں اس کے بعد وہ آئے گا یہ نہیں آئے گا جس شخص نے اگر یہ راستہ کر لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ بھی محر ستانے کے قابل اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے لیکن ہم ٹائم دینے پہ آتے ہیں ایسا ٹائم دیتے ہیں ویکنڈ پہ ہم آزاد ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اگر پوچھنے چاہے ہم کیسا ٹائم دیتے ہیں یہ حافظ صاحب بتا سکتے ہیں ایسا ہم ٹائم دیتے ہیں ایسا ہم ٹائم دیتے ہیں ہمارا ٹائم بڑا قیمتی ہے آپ لوگ جوائن کریں ویکنڈ پہ آئیں ہائیکنگ کریں اور بہت سارے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے میرے جیسے میرے ساتھ ہو رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے آپ کو بھی ضرور آنا چاہیے یہ پھول بہار پودے اور بوٹے انسانی شخص سے بڑا گہر اثر ڈالتے ہیں یہ جو گرینری ہے جب آپ کی آنکھوں سے لائٹ میں دیکھتے ہیں ان کی خوشبوئیں جب گزرتے ہیں اور یہ ٹھنڈ ہوایں پہ ملنا جلنا پھر آپ کے بارڈی کے مسام ہیں لاکھوں کے ساتھ سے جو ہلکت میں آتے ہیں پھر آپ کو ہلکا ہلکا پسینہ آ رہا ہو اور اوپر سے یہ ٹھنڈ ہوا چلے یہ مالٹے ہیں جو مال غنیمت میں یہ ایک 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 لیں یہ دیکھیں نا مالٹے وہ تازگی بخشتے ہیں گو کے نمک کے بغیر ہیں لیکن مالٹے تو ہیں پھر بھی ایک ہمارے اور دوست ہیں جن کے پاس ہمیشہ بادام ہوتے ہیں بادام والے بھائی تو وہ آج نہیں آئے ہم ان کو بڑا مسک کر رہے ہیں کیوں سر بادام والے بھائی وہ ان پادوں کا بادشاہ سمجھے جاتے ہیں جتنی انہوں نے ہائیکنگ کی ہے ہم میں سے کسی نے نہیں کیوئی ملتے ہیں ہر صاحب آپ کی ویوز کیا ہیں سر میرے ویوز ہی ہیں پرس ٹائم تھا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹھار تھا لیکن مزا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے کوئی بھی کام کسی بھی کام اس ویکنڈ پر ہم آئے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ٹائم ٹاپ پہ ملتے ہیں اور ٹاپ پہ جاتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی علم ہے تو آپ کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو سمجھا دیں کہ آپ آئے ہمارے لئے اور آپ نے وقت نکالا یہ بول رہے ہیں آپ دور سے آئے کھنڈ میں آئے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اور آپ کے چہرے پر ایک خوشی موجود ہے یہ بول ہے کہ آپ دوبارہ اگین پھر آئیں گے لائک کرتے ہیں اس کو اگین آئیں گے بلکہ بھائی نے انڈورس کیا ہماری اس ایکٹیویٹی کو تو انشاءاللہ اگر ہم آئیں گے اور ہمارے ساتھ چہرے بدلتے رہتے ہیں اور الٹا انہوں نے مجھے سہرہ دیکھ رکھا بڑی بات چہرے ہیں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے سارے رستے میں انہوں نے اورنج کھلا کھلایا ہے اور وہ بھی اتھایا ہیں رستے میں ہمارے آگے کچھ چہرے بدلتے رہتے ہیں اور کچھ چہرے ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں بھاڑوں پر نظر آتے ہیں بے شک ان کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو نظر آتے ہیں اور یہاں پر آپ ان کو تلاش کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کتنے آئے کتنے گئے تو یہ سلسلہ رہے گا میرے خلا یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں مجھے محمد جابر کہتے ہیں ان کا نام ہے اسمان جعوید اسمان جعوید صاحب ہے مجھے کہتے ہیں حافظ عطف اور کیمرے کے اس پار دنیا کی مروف شخصیات یا مروف پاکستان کی شخصیات جنہیں کو لوگ آئل سویدی اشار کے نام سے جانتے ہیں آئل سویدی اشار صاحب موجود ہیں جو کہ روئی روان ہیں اس سارے ٹریک کے آئل سارا سیرا ان کو جاتا ہے سیرا بھی ان کو جاتا ہے ہیرے موتی سب کو ان کو جاتا ہے تو یہ نہیں کی تفیل ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کی سرپرستی اور ان کی احب کیا پاتے رہیں گے انشاءاللہ اگر کسی کو مارا یہ وقت پسند آیا تو بہت سارے لوگ یہ وقت حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ اگر کسی کو بھی کرتے ہیں کہ اس طرح وقت ہمیں نہیں چاہیے لیکن یہاں پر میرا مہنی نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں ہوگا تو آنے والے دیکھوں گے آپ دیکھیں گے آج ایسے ٹریل 3 میں موجود ہیں ہم رکھ کریں گے مختلف ٹریلز کا اس میں ٹریل 5 بھی ہو سکتی ہے 6 بھی ہو سکتی ہے 2 بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست جو کینسر صاحب ہیں ورڈنگ ہیں وہ پورڈکاسٹ کر رہے ہوں گے براڈکاسٹ کی جائے دی انشاءاللہ اور ڈیفرنٹ چینلز اور میڈیم سے آپ تک یہ تمام تر ایکٹیوٹیز اور ایڈونچر پہنچ سکے گا انشاءاللہ رمین ان ٹچھ وید آس اللہ حافظ